بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیانی فارم یوٹیوب چینل میں آپ کو کش آمدیت کہتے ہیں جی تو دوستو آج میں آپ کو پاکستان کی چند مشہور بکریوں اور ان کے خواست کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے فائدے کیا ہیں ایک سوال تواتر کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ صوبہ پنجاب کی حد تک ہٹمین صوبہ پنجاب کے اندر بکری کی کونسی نسل پالی جائے اس موضوع پر تفصیلات ہمارے ناکے سے علم اور تجربات کے مطابق مدرجہ زیل ہیں پاکستان کی ساری ہی نسلیں بہترین ہیں ایک مطالعہ کے مطابق 26 نسلوں کی بکریوں موجود ہیں ارز پاک پر سب سے کداور دودھ آور اور مضبوط نسل بیتل ہے ماشاءاللہ بیتل کی کل چھے شاخیں ہیں جو مادہ میں دودھ اور نر میں قد و کامت اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے حوالے سے ترتیب وار آپ کو بتانے لگا ہوں نمبر ایک لائل پوری بیتل جسے فیصل آبادی یا امرت سری بھی کہا جاتا ہے جناب دوسرے نمبر پہ آتی ہے ناغری بیتل نمبر تین مکی چینی بیتل نمبر چار رہیم یر خان بیتل جسے ہوتل بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ نکری بیتل جسے راجن پوری بھی کہا جاتا ہے نکرا نسل نمبر چھے گجراتی بیتل جسے پوٹوہاری بیتل بھی کہا جاتا ہے لائل پوری مکمل سیاہ یا سیاہ جسم پر سفید دھبے اور ناغری تیز سیاہی مائل سرخ رنگ یا اس پر سفید دھبے بنیادی طور پر فیصل آباد اور سیوال میں قصیت تعداد میں پائی جاتی ہے اور ان علاقوں میں نسلوں سے پالی جا رہی ہے لیکن وستی پنجاب اور بلائی پنجاب کے دیگر ازلاع میں بھی موجود ہیں دودھ وزن اور قد میں اپنا سانی نہیں رکھتی ایک اچھی لائل پوری یا ناغری پہلے سوئے میں تین کلو دودھ جومیا سے شروع ہو جاتی ہے اور بعض گھروں کے پاس چار دانت کی عمر میں پہلے سوئے پر پانچ کلو جومیا یا زائد والی بکریاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے حوالے سے بھی باقی نسلوں سے بہتر ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں نسلیں آپس میں بینیں سمجھی جاتی ہیں ان دونوں نسلوں میں فرق تھوڑا سا ہے تقریباً ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں اور محول میں اپنے آپ کو جلدی دھالنے کی خصوصیت کی بنا پر قریباً پورے پاکستان میں پروریش کے لئے موضوع ہیں سوائے مسلسل سرد شدید سرد مسلسل مرتوب اور زیادہ گرم خوشت علاقوں میں یہ محول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی مثال آپ کو دوں کہ وہاں کا جس محول میں جائیں گی اسی محول کا چارہ اس محول کے ساتھ اجیسٹ ہو جائیں گی چارہ ہر قسمی دباؤ برداشت کریں گی دودھ اور قد کے حوالے سے ایک معروف نسل ہے اس نسل کا ابائی علاقہ بہاولپور ڈویین ہے بہاولپور اور بہاولنگر کے ازلا میں اپنی بہترین بڑھوتری دکھاتی ہے جبکہ زلہ رحیم جر خان میں رحیم جر خانی بھی مکی چینہ کے ساتھ آ جاتی ہے اپنے ابائی علاقوں میں پالنے کے لئے بہترین نسل ہے تاہم محنت کے ساتھ بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی کامیاب ہو رہی ہے یہ تھیں دو نسلیں لائل پوری بیتل اور ناگری بیتل اب دوسرے تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں نکری بیتل جسے ڈیرہ غازی خان کے علاقہ زلہ راجنپور کے حوالے سے راجنپوری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں یہ کسرت سے پالی جاتی ہیں ڈیرہ غازی خان ڈویجن کے لئے شاندار نسل ہے ڈیرہ غازی خان ڈویجن کے چاروں ازلہ لیہ مظفرگر ڈی جی خان اور راجنپور کی ابو ہوا کے مطابق وہاں پالنے کے لئے سب سے بہترین نسل ہے اس نسل کی سب سے خالص سس یہ ہے غلابی نکرے نر بہت اچھا قد اور خوبصورتی رکھتے ہیں نکری مادہ دودھ کے حوالے سے کم دودھ دینے والی نسل میں آتی ہے لیکن ہمارے ازلہ میں لئیہ میں یہ بہت زیادہ پالی جاتی ہے کیونکہ اس کے بچے جو نر نکرے ہوتے ہیں ان کو گوشت کے حساب سے بہت ہی پیداوار ہیں اور زیادہ نفع دیتے ہیں اور یہ بھی اپنے آپ کو ان ازلہ کے اندر زیادہ تر اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ اڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور اس کا اچھا تیار بکرا تقریباً قربانی کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ روپے تک نارملی ہم لوگ سیل کرتے ہیں میرے اپنا فارم بھی جو ہے اسی جو ہے راجنپوری نکری نسل کا ہے اور میں نے اس سے بہت سارا منافق کمائیا ہے تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے رحیم جر خانی بیتل بہاولپور رحیم جر خان سادق آباد جزمان وغیرہ کے علاقوں اور منڈیوں میں پائی جاتی ہے اور اس علاقے کی مقبول نسل ہے تیکھے نین نقش اور ماتھے سے شروع ہونے والا ناک کا اوبھار اس کی خصوصیات ہیں نر بہتر جسم بناتے ہیں جبکہ مادہ نصفتن کم دودھ دینے والی ہوتی ہے لیکن اس کی بھی آپ آمدنی کا دار و مددر نر کے گوشت کے اوپر ہوتا ہے ان کی بھی سیل اچھی ہوتی ہے گجراتی بیتل یا پوٹوہاری سطح مرتفع پوٹوہار کے علاقوں میں زیادہ مقبول ہے اور اس کی وجہ سے رحیم جر خانی کی طرح علاقائی بیتل کا مقام رکھتی ہے اپنے علاقے میں اچھی پرورش پاتی ہے نر بہت اچھا وزن کرتے ہیں مادہ دودھ کے حوالے سے بہت معروف نہیں مانی جاتی لیکن مناسب دودھ دیتی ہے اور ان میں سے کچھ یہ ہیں جو اچھا دودھ بھی دیتی ہیں بیتل کے بعد دائرہ دین پناہ نسل بھی دودھ اور گوشت کے حوالے سے قابل تعریف ہے اور لئیہ سے کوٹر دو جاتے ہوئے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود زلہ مظفرگڑ کے علاقے دائرہ دین پناہ یہ توسہ موڑ سے پہلے آتا ہے دائرہ دین پناہ یہ لئیہ اور مظفرگڑ کی باؤنڈری کے اوپہ ہے دائرہ دین پناہ کے نام سے موصوم ہے اور لئیہ پہاڑ پور احسان پور دائرہ دین پناہ اور کوٹر دو کے علاقوں میں عام نظر آتی ہے تیز سیاہ رنگ میں گھنے بالوں سے لدہ گتھا ہوا جسم اس ایک مضبوط نسل بناتا ہے یہ بات میں کتابی یا فیس بک پر بیٹھ کر نہیں یا یوٹیوب پر نہیں اپنے کئی بس کے کھائے ہوئے دھکوں فارموں اور پنجاب کی معروف و غیر معروف منڈیوں کے بار ہاتھ سفر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں نسل ہمیشہ وہ پالنی چاہیے جو آپ کے علاقے اب و ہوا سے مطابقہ ترکتی ہو بہتر قوت مدافعت کی حامل اور ماحول کی تبدیلی کو جلد قبول کر لینے والی خصوصیات کی حامل ہو مثال کے طور پر ڈی جی خان ڈویین کے ساتھیوں سے مذرد کے ساتھ اگر راجنپوری پورے الملک میں اسی طرح کا قد کارٹ نکالتا جو وہ اپنے ابائی علاقے یا خاص طور پر انچار ڈسٹرک میں میں پورا کرتا ہے تو پورے ملک میں راجنپوری ہی پل رہا ہوتا ہے جانور کی خوبصورتی سے پہلے اپنے علاقے کی آب و ہوا دستیاب وسائل اپنی لگن اور دیگر زمینی حقائق کو سامنے رکھیں ہر بندہ اپنے حساب سے مچورے دے گا وسائل اور وقت آپ ہی کا لگنے ہیں صرف تجربہ کی کمی اور غلط مچوروں کی وجہ سے کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکام فارموں کی تعداد بھی بڑھتی جاری ہی ہے جبکہ گوڑز یا کوئی لائف سٹیک فارمنگ کریں پہلے تجربہ تجزیہ اور تقابلی جائزہ ضرور لیجئے سب سے اہم بات خود اپنے ہاتھوں سے کام کے جذبے کے ساتھ کریں اگر سارا دن نہیں تو کم از کم کچھ گھنٹے ملازم کے ساتھ ضرور لگیں تحقیق کے ساتھ تجربہ بھی ایک لازمی عمر ہے لازمی تری نمر ہے ایک اور اہم بات گوبر مینگنے اٹھانے جانور چرانے پتھا وندہ کرنے میں شرم یا محنت کے ذریعے کامیابی دونوں میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے پاکستان کا نام لوں تو سندھ بکریوں کے اقسام میں پہلے نمبر پر ہے معلومات میں اضافہ کے لیے ارز کرتا چلوں کہ پاکستان میں سب سے کداور نسل جتن ہے دودھ اور گوشت میں پاکستان کی تمام نسلوں سے پہلے نمبر پر ہے بہت سے دوست اس نسل سے نا آشنا ہیں دوسرے نمبر پر کھچن ہے گوشت اور دودھ کے حساب سے تیسرے نمبر پر کاموری ہے یہ تینوں سندھ کی نسلیں ہیں بیتل کا نمبر ان سے پیچھے ہے سندھ کی ایک نسل لوری ہے جس کا کان اس کے قد کے اس کے قد سے بڑے ہوتے ہیں جناب اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو کمیٹ کریں اگر آپ کو مزید کوئی مشورہ چاہیے تو آپ وہ بھی کمیٹ کر سکتے ہیں فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ مجھے لکھ سکتے ہیں مسینجر پر میسج کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو کوئی اور معلومات چاہیے تو آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ای میل آئی ڈی الیانی ڈاٹ فارمز ایڈ دریٹ آف جی میل ڈاٹ کام وہ بھی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا اس پہ آپ میل بھی کر سکتے ہیں اپنی کمنٹ لازمی کریں اس کے اوپر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نگہبان